وہ جادو جسے لوگ اے آئی یا مسنوی ذہانت کے نام سے جانتے ہیں مسنوی ذہانت کا ذکر آج کل ہر طرف ہے یہ تیزی سے فروغ پاتا شعبہ ہے جس کا اصل زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے ریاضی کا کوئی مشکل سوال حل کرنے سے مضمون تحریر کرنے تک تصاویر بنانے سے لے کر انتقال شدکان کی ویڈیوز بنانے تک گانے کے بول لکھنے سے موسیقی ترتیب دینے تک ہر کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے منٹس سیکنڈز میں کیا جا رہا ہے لیکن جہاں اس انقلابی ٹکنالوجی نے زندگیاں آسان بنا دی ہیں وہی یہ انسانوں کا روزگار بھی نگل رہا ہے گزشتہ سال امریکہ میں صرف میہ کے مہینے میں چار ہزار افراد اے آئی کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں جبکہ برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی ایک حال یا رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں اے آئی کی وجہ سے تقریباً آٹھ ملین افراد کا روزگار داؤ پر لگائے اگر پاکستان کی بات کرے تو ہمیں یہاں مختلف یونیورسٹیز میں یہ مضمون پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن فیلحال اس کا ویسا استعمال نہیں ہو رہا جیسا باقی دنیا میں ہو رہا ہے اپنے تذیعہ کاروں سے اس کے استعمال سے مطالق جانتے ہیں اور کیا اس کا استعمال جس طرح سے ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی صلاحیتوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے جب ہم سب چیزیں اے آئی پر چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی اسے آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی متاثر ہوگی میں آغاز کروں گی ظلفکار صاحب آپ کی جانے بات ہیں سب سے پہلے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اے آئی کے استعمال کو بڑا یہ کہیں نہ کہیں آپ سوچیں کہ یہ ڈینجر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کی فائدے بھی بے حد ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ویسے ایک لائٹر نوٹ جو ہے ہمیں فکر پاکستانیوں کو کوئی اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی وہ سوست اور کاہل ہیں جب یہاں آئے گا اس کو کریں گے پھر دیکھا جائے گا تیکنالوجی بڑی لیٹ آئے گی اگر آئے گی تو کچھ شہروں میں آئے لیکن ایک بات ضرور ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ان جگہ پہ جہاں آلریڈی لوگ برسر روزگار ہیں وہ جب ان کو ریپلیس کریں گے تو وہ بڑی مشکل سے دوسری جگہ چلے جائیں گے دوسری جگہ ان کی خپت ہو جائے گی پاکستان جیسے جو دیولپنگ ورلڈ ہے اس میں جو ملک ہے پاکستان وہاں ہمیں پہلے سے تیار اپنے بچوں کو کرنا چاہیے اور ترقی ممکن یہ ہی ہے کہ آپ پہلے سے اس چیز کو تیار ہوں اس کے لیے اور ان شعبوں میں بچوں کو تعلیم بھی دیں میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اتنا تھرٹ ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کمپیوٹر کے لیے لوگ کہتے تھے لوگوں کو یہ ضرور ہے کہ سست اور قائل بنا دیا جیسے فون میں آپ اس پہ چلے جائیں آپ کے کانٹیکٹس میں چلے جائیں مجھے اپنے بھائی اپنے بچوں کا نمبر بھی جو ہے میں یاد نہیں کرتا کوشش کروں گا کہ وہاں سے کوئی نمبر کال کروں نام میں نے سیف کی ہے میں اس کے میں توجہ ہی نہیں دیتا ہوں لیکن اگر آپ توجہ دیں خود ڈائل کریں تو آپ کو کچھ نمبر ضرور یاد ہو سکتے ہیں آپ تو خود بھی لکھیں نہ لکھیں آپ جا کر اے آئی کے کوشش کریں ابھی جی پی ٹی ہے آپ اپنے یہاں سے وہ کر لیں ابھی تو یونیورسٹی کے بچوں نے یہ کام شروع کر دیا سر آپ کی پوری اسائیمنٹس بنا دیتے ہیں پورے مزامین لکھاتے ہیں مزامین رکھ دیتے ہیں فورن یونیورسٹیاں تو ریجیکٹ کر دیتی ہیں اس سے بہلے گوگل اور وہ کہتے ہیں آپ نے کوپی کیا ہے اب جی پی ٹی جب سے آیا ہے تو اس میں ابھی تک وہ کنفیوز ہیں ان میں کچھ ساٹھ فیصد ستر فیصد بچے نکل جاتے ہیں کچھ جو بڑے سمارٹ میں ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں یہ بھی ایک مشکلات ہے لیکن دیکھیں در اقیقت ہے بس میں در اقیقت یہ ہے تیار تیار رہنا چاہیے ایک بڑا فائدہ ہوئے شاہ صاحب وہ فائدہ یہ ہوئے کہ within seconds آپ نے آپ کو کوئی ایمیل کرنی ہے کوئی ایسا کام آ چکے جس میں آپ نے کوئی کٹلی رسپونڈ کرنا ہے تو اس کے لیے تو اے آئی تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے جب ہم ہماری رائٹنگ سکلز ہو گئی ہماری سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی ہم اتنا ریلائے کرنا شروع کر گیا اس تکنالوجی پر دیکھیں میرے خیال میں انسانی کیپسٹی اس سے بالکل ایفیکٹ ہو رہی ہے اب اگر ہم اپنی میڈیا کی بات کرے تو اس زمانے میں اخبار کے لیے لکھا جاتا تھا پین اور پینسل سے کاخص سے اس کے بعد کو فیڈنگ ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد جا کے وہ چیز بنتی تھی اور اب آپ یہ تمام چار پانچ چھوکے آپ کے ختم ہوئے اب آپ ڈائریکٹلی آپ کو ایک ایسا پندہ چاہیے جو بولے بھی خود لکھے بھی خود اور بات بھی خود کرے میرے خواہر میں وہ ایک سلسلہ ہوا لیکن میں یہ سمجھوں ہمارے جیسے مولک ہے وہاں گستے بھی کسی چیز کی بکتر نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں کوئی بھی اگر اٹرینٹڈ بچہ ہائیڈروجن سے جو ہے وہ کہیں جا کے فیول بناتا ہے تو وہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کوئی اگر سولر بیٹریز لانگ ٹرم پر گاڑیوں کے لیے بناتے تو ہم اس کو ایکنالوجی نہیں کرتے وہ باہر جائے گا پھر بھی برین ڈرین ہوگی ادھر ہی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹیکنالوجی کے پہلے ہی ہمارے ہاں ٹرنڈ یہ ہے کہ ہم بہت سارے اپنے آرٹیپیشن انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں اگزائمز کے اندر مطبعہ وہ نیچے سے جو ہے کاز پھنکنے کا پرچے نکلوانے کا جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے بچوں کے داخلوں کے لیے سیٹیں کرنے کا تو ان کے لیے تو کپ پرابلم ہے نہیں لیکن سب سے بڑا جو اس وقت خطرناک معاملہ جو پاکستان کے لیے شاہد ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہلے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیزینس زیادہ جب سے شہدہ سب کہہ رہے تو اور ہم ایکٹیوی ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہے لیکن جو آئندہ آنے والا وقت ہے میرے خلاف سے اگر جتنا آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مزید ریڈننٹ کریں گے ریسرچ کا کونسپٹ ختم ہوگا چیزیں آپ کو تیار ملیں گی تو آپ یہ سوچئے گا کہ ہماری سوسائیٹی آلڈی اتنی ڈیگریڈیٹن کا شکار ہے یہاں پہ آپ کے پاس علم کی قدر اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے تو پیسی جب ٹائم ہم مزید وہ ڈیگریڈ ہوتے جاریں گے یہ میری ذاتی رائے اب باہر کے ملکوں کے اندر واقعی اب آپ دیکھیں میڈیا کو دیکھنے گر آپ کے پاس انکر دار ہیں تو آمنہ کیا ہوگا ایک آمنہ جنرم اس سے پشتوں میں کوشی کی میں جل کے کچھ کر رہا ہوں گے ہمارے پاس تو ایک ہی تھا آپ بولنے کا انر وہ بھی ہم سے لے لے گے اور جس مرضی کلہ میں ریبورٹ کو تیار کرنے بٹھا گیا لیکن میرے خاند میں صورتحال یہ کیسا نہ ہو کہ ہم ہماری جگہ سارے لوگ بیٹھے اور اگلا عید کا پروگرام وہ کر رہے ہیں سرلے کے مرضی بات ہے تشان صاحب یہاں سے مجھے آدھا ہے میری بات سنیں وہ جب AI بٹھا دیں گے میری جگہ جو آنکر ہوگا لیٹسے تو وہ آپ کہیں گے نا وہ آمنہ ایک سب آپ اے آئی کو بولتا رہیں گے ایک وہ اپنا کوششن اس نے ختم کر لیا وہ سنے گی نہیں وہ کہ کتنا آپ مشین کے سارے چل ستے ہیں ہماری ایمنا دیکھیں ابھی ایمنا سب پہلے بات ایک 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 آخری بات اگر اتشام صاحب آپ کی اجازت سے ایک فائدہ ہوگا جیسے اتشام صاحب کہتے ایمنا ایک جملہ وہ ہی کہہ رہی ہمیں اے ای ای وہ نہیں سنے گی یہی تو بات ایمنا ایمنا سنے گی کہ ہم ماشین پہ کتنا رلائے گا دیکھیں ایمنا یہ جو ایمنا ایمنا کل آپ کی جگہ بیٹھا ہوگا اگلے دن اگلے دن میرے خیال مہینہ دیڑھ مہینہ دیڑھ شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا وہ ششیط رو رہے ہیں کانگرس ششیط رور الہدہ بٹھایا گیا اب پورا انسان بٹھا کہ انہوں نے انٹرو کیا ششیط رور کا اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہو گیا چلائیں یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جی پی جو ہے اس کے ذریعے کوئی چیز نہیں نکال لیں گے نکال لیں گے یہ بندوں کے ساتھ بندوں چلے جائیں گے اور ہمارے کانٹیکس میں تو سکلڈ اور سیمی سکلڈ لیبر ہی نہیں ہے اور مطلب جو نظر نہیں آرہا اللہ اس کے یہاں پہ پلان کیا جائے کہ بھی یہاں پہ پیویٹ انویسٹی کیسے بنے گی باہر سے پیویٹ انویسٹر کیسے آئے گا یہ تعلیم کے شعبے میں موازد کے ساتھ ہیلت وال تعلیم کے شعبے میں بلکل لوگ خرص کر رہے ہیں صرف اپنا مال بنانے کی لئے کر رہے ہیں تو میرا خیل لمحہ فکری آندا آنے دلوں میں ہائر ایڈیوکیشن میں آپ دیکھ ڈاکٹر اتاور ارمان نے بڑا کام کیا تھا وہ جتنا کام کیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا آج ہائر ایڈیوکیشن میں پھر سفادشی آگے بٹھا کیا یہ کر سکتی ہے کہ ہم نے پچاس خزشتہ پچاس سال میں کروڑ ہاتھ سالوں سے جتنی سمندر میں پیدا بار ہوئی تھی ہم نے پچھلے پچاس سال میں ختم کر دی ہم نے ہماری نسل نے پچھلی تمام نسلوں سے بچائی ہوئی جو ہمارے پاس چیزیں تھیں ہم نے ان کو ختم کیا ہے کیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں ہماری نسل نے گلوبل واربنگ کی ہے اور اس وقت تیمپریچر میں دیکھ رہا تک چلا گیا جائک آگے جائے پچپن جا سکتا ہے کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکے گی اور اس سسٹم جو یہ لائی ہے جتنا دنیا کو اس زمین کو اس گلوپ کو تباہ کیا ہے کیا اس کی تباہی کو واپس لا سکتا ہے کیا اس زون میں پڑھنے والے شگاو ان کو دور کر سکتا ہے ان کو ختم کر کے زمین کو ہماری اصل حالت میں واپس کر سکتا ہے ہمیں تو اس بات کا خطرہ ہے جب اپنی ترحقید کو پہنچے گی تو کیا ہماری زمین بچ چکی ہوگی ہمیں تو اس بات خطرہ ہے کہ ہماری زمین جو اپنے شدید خطرے سے دوچار ہے کیا ہماری زمین کی عمر باقی کتنی رہ گئی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ تحذیب اپنی ایک چکر پورا کر چکی ہے اور شاید کہیں بھی یہ تان ٹوٹنے والی ہے اور پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ ہم کہیں بھی نہیں رہے ہمارے دوست کمر جمیر بڑے شاید بہت بڑے شاید وہ کہتے تھے جب بہت بڑا دھماکہ ہو تو سمجھنا کہ ہم مر گئے تو سمجھنے کیلئے موجود ہوں گے سمجھ گئے کہ مر گئے تو ہمارے یہاں جتنا ترقی ہو رہی ہے یہ تو دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ وسائل کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور ہم بڑھائے جا رہے ہیں آباد بڑھائے جا رہے ہیں بلکل یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچنے کی بات چلے جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوگا چاہتا ہے میں آپ سب کروں گی اور آپ سب سے ایک پھر ریکویسٹ کروں گی